مکر راشی والوں نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کی آپ کو اپنے وش میں کر رہی ہے اس نام کی عورت آخر ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے جلدی سے جان لو نہیں تو یہ عورت آپ کو جیتے جی مار ڈالے گی یہ عورت پچھلے کئی سال سے آپ کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے اور دوستوں ابھی عورت پچھلے سے مجھ سے زیادہ شکتشالی بن چکی ہے انہوں نے اپنے پر مسانی کریا کا کاٹکوٹ کروایا ہے اور ہم آپ سے بھی کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ عورت کوئی گیر نہیں آپ کے اپنے میں ہی ہے جسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ آپ کے آس پاس روز روز آتی ہے اور آپ سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں جن سے آپ کو ان کے اوپر تھوڑا سا بھی شک نہیں ہوتا ہے لیکن دوستوں اس کلیوگ میں جیسا دیکھتا ہے ویسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور جیسا ہوتا ہے ویسا بلکل بھی نہیں ہوتا تو اب چہرے سے انکاب ہٹانے کا سمجھ آ گیا ہے بس آپ آج کے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک دھیان سے دیکھئے گا یہ ویڈیو کی سچائی سن کر آپ کے ہوش نہ اڑ جائے تو پھر کہنا اور ہم یہ چیز ایک دعوے کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو نام سماج کے اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بتانے والے ہیں وہ نام ہنڈریڈ پرسنٹ ستی ہے اگر یہ نام گلت ہو گیا تو میں پورے پانچ ہزار اینام آپ سبھی کو دوں گا جی ہاں دوستوں بس ہمارا اتنا شرط ہے کہ ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر انت تک دیجئے گا جی ہاں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ماتا رانی کے جتنے بھی سچے بھکت ہیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی تین بار لکھ دیجئے گا ماتا رانی کا آشیرواد آپ سبھی کو ترنت ہی پرابت ہوگا ماتا رانی آپ کی ہر منو کامنا پوری کریں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں پیارے دوستوں آپ کو اپنے وش میں کر چکی ہے اس نام کی عورت اور آپ کو ان باتوں کا احساس تک نہیں ہے بھنک تک نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ چل کیا رہا ہے بس آپ کو تو ایک ہی بات کا احساس ہے کہ آپ کے جیون میں لگتار پریشانیاں سے پریشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں اور آپ ان پریشانیوں کے حل نکال نہیں پا رہے ہیں یہ عورت آپ کو کبھی بھی خوش دیکھنا نہیں چاہتی ہے آپ کے اوپر ترہ ترہ کی کریائیں کرتی رہتی ہیں آپ کی خوشیوں کو ہمیشہ نظر لگاتی رہتی ہے اور اب تو اس عورت نے حدیں پار کر دی ہیں اور آپ کے اوپر ایک ایسی تانترک کریا کر دی ہے جس سے آپ کا من آپ کا مستشک کا بندھن ہو چکا ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو آپ اب اس عورت کے وش میں آ چکے ہیں اب آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ وش میں آنا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کی غلامی کرنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ جو فیصلے لیں گے وہ غلط ثابت ہوں گے یا یوں کہیں کہ آپ ہمیشہ غلط فیصلے ہی چلیں گے اور ہمیشہ پریشانیوں میں ہی بھٹکتے رہیں گے اور یہی سے آپ کی بربادی کی شروعات ہو جائے گی سب ماملے میں سب سے بری بات یہ ہوگی کہ آپ کو کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر کسی نے کسی پرکار کی تانترک کریا کر دی ہے یا آپ کے اوپر کسی پرکار کا کوئی بندھن کیا گیا ہے آپ تو ہمیشہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ آپ کے جیون میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں جو بھی کشت آ رہے ہیں بھگوان کی دین ہے یہ آپ کی قسمت خراب ہے یا پھر بھاگی ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور ایسا کرتے کرتے آپ کا پورا جیون گزر جائے گا پیارے دوستوں لیکن آپ خوشیوں کا کبھی محسوس کر نہیں پائیں گے یہ ستھتی سننے میں اتنی بھیانک لگتی ہے اصلیت میں اس سے کئی گناہ زیادہ بھیانک ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جاتک پھک کبھی بھی اصل ستھتی کا احساس نہیں ہو پاتا ہے اور اس ستھتی سے باہر نکلنے کی جاتک کبھی بھی کوشش نہیں کر پاتا ہے اور ایک جال میں ہمیشہ کے لیے پھس کر رہ جاتا ہے کئی لوگوں کو ہم نے اپنے جیون کال میں دیکھا ہے کہ وہاں ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جیون میں کیول اور کیول کشت ہی ہے جیون تو نرک کے سمان ہے خوشیوں کا ایک پل بھی کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن جب ان جاتکوں سے اچھی طرح سے بیٹھ کر چرچہ کی جائے تو اصل میں ان کے جیون میں ان سب چیزوں کی شروعات کسی نہ کسی پڑاو پر ہوئی تھی اور وہ پڑاو تھا ان کی ترقی کا ان کے ادھار کا یعنی جب انہوں نے کامیابی کا سواد چھکا اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ ان کے جیون میں پریشانیوں کا آگمن ہوا اور پھر یہ سلسلہ لگاتار چلتا چلا گیا اور بربادی بڑھتی چلی گئی اور آج ستھیتی یہ ہے کہ ورش و ورش بیٹھ گئے یہ پورا جیون ہی بیٹھ گیا لیکن سکھ کا ایک پل بھی ہم اس جوتش کاریکرم میں کرنے جا رہے ہیں آپ کو ہم وہاں سنکیت بتائیں جس سے سپشت طور پر آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کسی کے بس میں ہیں آپ کا بند ہو چکا ہے اور آپ کو ہم ایک بہت ہی شکتشالی اپائے بتائیں گے ایک کریا ہے جسے آپ کو کرنا ہوگا اور کچھ ہی سمیے میں آپ اس بندھن کو آسانی سے توڑ پائیں گے اور جب آپ اس بندھن کو توڑ دیں گے تو آپ کچھ ہی دنوں میں اپنے جیون میں چمتکاری پرینام محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ جیون پورن روپ سے بدلتا چلا جا رہا ہے آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی ساری استحتیاں سم ہو جائیں گے جیون میں خوشیوں کا آگمن ہو جائے گا اور آپ کا جیون بھی پھولوں کی بگیا کے سمان مہکنے لگے گا اب ایسے میں کچھ ایسے کتے کی اور ادھرمی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی بات پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ جیون بھر کشٹ بھونکتے رہتے ہیں کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور انت میں اسی طرح جیون کو سماپت کر کے یہاں سے ودا ہو جاتے ہیں لیکن ان سب لوگوں کے لیے ہمارے من میں کیول ایک ہی بات ہے جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور شریگو سوامی تلسیداز جی نے بھی اس بات کو رامائن میں کہا ہے کہ سکل پدارت ہے جگ ماہی کرمہین نرپاوت ناہی اس سنسار میں ساری سکھ ہے ساری سوویدھائیں ہیں ویبھو اور ایشوریہ ہے لیکن کرمہین نر کو یہ کبھی پرابت نہیں ہو پاتا ہے اب یہاں پر کرمہین سے کہنے کا مطلب ہے ایک تک کی بہنوں اور پتر کی انسان سے ہے پیارے دوستوں جب بھی کوئی آپ کو کسی بات کے بارے میں بتاتا ہے تو ایک بار اپنے من میں وچار اوشش لانا چاہیے کیوں کی جب کوئی گہرے شود اور ادھیان کے بعد کوئی وچار پرستت کرتا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں اس وچار میں کسی نہ کسی پرکار کی سچائی تو اوشش ہوتی ہے تو آپ کو بھی اس بارے میں سوچ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے پیارے دوستوں ہم آپ سے بس یہی چاہیں گے کہ بینا کسی کو ترک کے ایشور کا دھیان کرتے ہوئے سچے من سے آپ اس جیوتش کاریکرم کو پورا دیکھیں اور آپ ہمارے دوارہ بتائی گئی باتوں کو اپنے جیون میں اتارنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں یدی سنکیت آپ کو سمجھ میں آئے دکھائی دے تو آپ ہمارے دوارہ بتائی گئے اپائے کو ریا کو بھی آزمالیں پیارے دوستوں کریہ کرنے میں آپ کا ایک بھی روپیہ خرچہ نہیں ہوگا بس آپ کی محنت لگے گی اور یدی آپ کا بندھن کیا گیا ہے کسی بھی پرکار کا تو وہ کٹ جائے گا آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کشٹوں سے مکت ہو جائیں گے ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں تو بس آپ کو جوتش کاریکرم پورا دیکھنا ہے اور ہر ایک بات کو دھیان سے سننا اور سمجھنا ہے اور اپنے جیون میں اتارنا ہے جی ہاں پیارے دوستوں تو چلیے بنا سمجھ گوائیں آج کے اس جوتش کاریکرم کو پرارمب کرتے ہیں لیکن جوتش کاریکرم کو پرارمب کرنے سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدرکالی اوشش لکھیں کیونکہ ماتا کے پریم اور آشیرواد کی کس جیو جنتو کو آوششکتہ نہیں ہے ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے تو بس سچے من اور بھاو جی بلکل ایک بچے کی طرح جو روتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنی ماں سے اس کی کرپا اور ہریوم کی بھیخ مانگتا ہے ایسے ہی بس آپ کو بھی جائے ماں بھدرکالی رکشہ کرو لکھ دے نشچت طور پر ماتا آپ کی پر کرپا کریں گے اپنا آشیرواد آپ کو دیں گے آپ کا جیون سندر ہو جائے گا پیارے دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنا نام اور اپنا ستھان بھی لکھ کر کمنٹ میں بھیج دیں تاکہ ہم شنیوار کی ہونے والے ہون میں آپ کے نام سے مائی کے دربار میں عرضی لگا دیں گے آپ کے جیون میں مائی کی پوری کرپا اوشیہ ہی پہنچ جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں آپ سے ایک اور نیویدن ہے کہ یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں جو گھنٹی کا نشان ہے اسے بھی اوشیہ ہی دبا دیں اس سے آپ ہمارے چینل پریوار کے سدس سے بن جائیں گے اور ہم جب بھی کوئی چھوٹا بڑا انشتھان مائی کے لیے کریں گے تو اس میں آپ کے نام سے ارجت سویم ہی لگ جائے گی کیونکہ اب آپ ہمارے چینل پریوار کے سدس سے بن چکے ہیں جلدی سے اس کاریہ کو کریے یہ بلکل ہی فری ہے پھر آگے بڑھتے ہیں پیارے دوستوں جو باتیں ہم اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ باتیں ہم یوں ہی نہیں آپ سے کہہ رہے ہیں ان باتوں کے پیچھے بہت مضبوط آدھار ہے سب سے پہلا آدھار یہ ہے کہ آپ کی راشی پوری راشی چکر میں ایک ماتر سی راشی ہے جس سے لوگ اکثر جلتے ہیں ہمیشہ چلتے ہیں یہ پیارے دوستوں ایسا ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے جاتک امیر ہو یا گریب ہو چاہے جاتک کسی بھی استطی میں ہو چاہے کم گیانی ہو یا ادھگ گیانی ہو پھر بھی لوگ اس سے چلتے ہیں کارن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی آتم سممان فری ہوتے ہیں آپ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں گر گر آتے نہیں ہیں اور مدد کی بھیخ نہیں مانگتے ہیں اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نپا تولہ ویوہار کرتے ہیں اور اپنے سممان ہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آپ آج بھلے ہی پریشانیوں سے جونج رہے ہیں آج بھلے ہی آپ سماج میں نچلے سطر پر کام کر رہے ہیں لیکن بہت ہی جلدی آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ سماج میں ایک اونچہ قد روپیہ پیسہ مان سممان تک کما لیں گے تو اسی سب کا لہاج کرتے ہوئے آپ کو اپنے سممان کا اپنی عزت کا بہت خیال رہتا ہے اور آپ لوگ اسے فضول کی باتیں نہیں کرتے ہیں گروپ میں نہیں آتے ہیں ہری کے سامنے مدد کے لیے بھیخ نہیں مانگتے ہیں بس انہی سب باتوں سے یعنی کی آپ کی چال ڈھال تور طریقے بات کرنے کا لہجہ کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے ان لوگ اکثر آپ سے جلتے ہیں اور کچھ لوگ تو آپ کو گھمنڈی بھی کہہ دیتے ہیں ہر ایک ستھتی میں ہوتا یہی ہے جہاں آپ کے پاس تھوڑی سی دھن دولت آئی کامیابی آئی لوگوں کی جلن اس حد تک بڑھ جاتی ہے پھر لوگ آپ کی کامیابی دیکھ نہیں سکتے ان کے سینے پر سامپ لوٹنے لگتے ہیں اور پھر لوگ ترہ ترہ کی کریائیں کرنے لگتے ہیں جیسا جس کو بن پڑتا ہے ویسا پریاس کرتا ہے آپ کو پیچھے کھینچنے کا نیچے گرانے کا کئی بار لوگ کامیابی ہو جاتے ہیں اس کا کارن بھی آپ سویم ہی ہے کیونکہ جہاں آپ اپنے آتم سممان کو بہت مہتو دیتے ہیں وہی آپ سوہبھاو سے بہت بھولے بھالے ہیں آپ لوگوں کی اتنی چپڑی باتوں میں ترنت آ جاتے ہیں لوگ جہاں پریم سے دو باتیں بولیں گے آپ ترنت ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں اپنے دل کے راج بتا دیتے ہیں ہر ایک سکھ دکھ میں انہیں شامل کر لی تھی بعد میں ہوتا ہے یہ ہے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کی کمزوری پر حملہ کرتے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں ہم جو بھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں انہیں آپ اپنے جیون میں ملا کر دیکھئے ایک ایک بات آپ کے چرطر پر پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہے پیارے دوستوں کیونکہ ہم نے آپ کی راشے کے اوپر گہرائی سے ادھیرن کیا ہے اب آپ کے جیون کی تین کڑوی سچائی ہیں جنہیں بھی ہم آپ کو بتا دیں اس سے آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کے بارے میں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہر ایک باتیں سچ ہیں ستی ہیں اور آپ کو ان پر کاریہ کرنا چاہیے پہلا کہ آپ کو ہمیشہ اپنوں سے دھوکھا پرابت ہوگا جہاں پیارے دوستوں آپ جس پر بھی بھروسہ کریں گے ترنت دھوکھا ملے گا آج نہیں تو کل لوگ آپ کو پیٹ دکھائیں گے آپ کے ساتھ جالسازی کریں گے دھوکھے بازی کریں گے یا آپ کے جیون کی پہلی کڑوی سچائی ہے دوسری آپ کو کامیابی بہت محنت کے بعد گہرے سنگھرش کے بعد اور دھہریا کے بعد ہی پرابت ہوگی آسانی سے یہ ہے کہ آپ باہر سے دنیا کو سخت ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں آپ ایسا دکھاتے ہیں کہ آپ بہت کٹھور ہیں مضبوط ہیں آپ کسی کی پرواہ نہیں ہیں آپ کسی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں لیکن اندر سے آپ اس کے ٹھیک اُلٹ ہیں آپ کو اندر سے ڈر بھی محسوس ہوتا ہے آپ اس کو لے کر اپنے کام دھندے کو لے کر اپنے جیون کو لے کر اندر ہی اندر آپ کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے اور آپ ہر ایک کو حد سے زیادہ پریم کرتے ہیں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کے لیے بھی ڈر ہے کیونکہ جہاں آپ نے دکھایا وہی آپ کو دھوکھا بھی پرابت ہوگا یعنی کہ آپ کا دل اندر سے کتنا کومل اور ملائم ہے لیکن آپ کا کھول یعنی سوہب ٹھیک اس کے وپریت یعنی کٹھور اور سخت ہے اس بات سے لوگ اکثر آپ کے بیقتتو کا الٹا اندازہ لگا لیتے ہیں گلت اندازہ لگا لیتے ہیں آپ جیسے اندر سے ہیں نہیں لوگ اکثر آپ کو ویسا ہی باہر سے سمجھتے ہیں اب اس بات کا پرمان یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ دان دھرم تو خوب کرتے ہیں لیکن کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے گپت روپ سے کرتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ آپ کو کرور سمجھ لیتے ہیں کٹھور ہردے کا سمجھ لیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار آپ ایشور میں آستھا تو رکھتے ہیں لیکن آپ دکھا بھی باز نہیں کرتے ہیں نوٹنگ کی باز نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ آپ کو کم دھارمک سمجھتے ہیں اور جیتی اور کٹھور سوہبھاو کا بھی سمجھ لیتے ہیں دوست تو یہ تو باتیں تھی آپ کے اپنے جیون کے بارے میں آپ کے اپنے ویکتتو کے بارے میں یہاں سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ اب ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ باتیں سچ ہے کہ نہیں ہے تو اب دھیان سے سنیے کہ آپ کے اوپر کسی پرکار کی تانت ریا کی گئی ہے آپ کی بدh آپ کو کہیں بھی آرام نہیں ملے گا پیارے دوستوں چاہے گھر ہو یا باہر ہو آپ کو اکثر اندر ہی اندر کسی بات کا بھے لگا رہے گا کچھ انہونی کی آشنگ کا لگی رہے گی رات کو آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی اور یدی نیند آئے گی تو بہت جلدی ٹوٹ جائے گی اور نیند ٹوٹ نے کا سمی اکثر 11 حال سے ایک سن کے بیچ کا ہوگا پیارے دوستوں اسے پتروں کا سمی بھی کہتے ہیں لیکن یدی کسی پرکار کا بندھن آپ کے اوپر کیا گیا ہے اب بھی آپ کی نیند 11 حال سے ایک سن کے بیچ کام سے ہی اروچی ہو جائے گی اس سے آپ کی روچی سم آپ ہو جائے گی اب اس کا پرنیام یہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی سمسی آپ کے ویاپار میں آرہی ہیں کام دھندھے میں آرہی ہیں نوکری کے ستھل پر آرہی ہیں ان سب سمسی 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 جہاں آپ ویاپار کو ہی بند کر دیتے ہیں یہ ایک بہت پخت پرمان ہے کہ آپ کے ویاپار کا اور آپ کی بدھی کا بندھن کر دیا گیا ہے شریف شاسن کے پیارے دوستوں آپ کا من چڑھ چڑھا ہو جائے گا تو آپ کو خوشی کا کبھی احساس ہو نہیں پائے گا رہے ماحول کیسا بھی ہو آپ کو ہمیشہ برا لگتا رہے گا چڑ 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 پن لگتا رہے گا آپ کا گھر میں ماحول کچھ نکاراتمک سا ہو جائے گا خاص طور سے تب جب آپ گھر کے اندر پرویش کریں گے گھر کا ماحول گھر کی ارجہ اچانک سے بدل جائے گی ماحول نکاراتمک ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے پریم پورن ماحول نہیں رہے گا آپس میں بیٹھ کر لوگ چرچائیں نہیں کریں گے لیکن ان سب سے کہیں بڑی بات ہے کہ آپ کی سویم کی آپ کے گھر کے بڑے بزرگوں سے ریلیز ہو جائے گا سنکیت ہے کہ آپ کی استhiti اسمنجس کی استhiti ہوگی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے لینے میں بھی آپ کنفیوز رہیں گے آپ کو صحیح فیصلہ لینے میں سمسیائیں ہوں گی آپ لے ہی نہیں پائیں گے صحیح فیصلہ دوسرا سنکیت ہے کہ آپ سر بھاری رہنے لگے لگے گا اور جہاں پہلے آپ جن لوگوں کی سنگت پسند نہیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کی سنگت اب آپ کو اچھی لگنے لگے گی یعنی کہ آپ نکاراتمکتہ کی طرف جا رہے ہیں اور سکاراتمک لوگوں سے سکاراتمک چیزوں اور باتوں سے آپ کو چڑھ ہونے لگی ہے یہ بہت بڑا سنگکیت ہے پیارے دوستوں کل ملا کر بات کی جائے تو آپ کی بدھی کام کرنا بند کر دے گی آپ ہمیشہ سدھ بدھ کوئی ایسی ستھتی میں رہیں گے کنکر کرتب یا ویموڑ ہم کی ستھتی میں رہیں گے آپ کو نہ تو کچھ سوچے گا اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آئے گا اچھا برا لگے گا برا اچھا لگے گا تو گا میں اچانک پریورتن آئیں گے تب ہی آپ خوش ہو جائیں گے اچانک سے اور کبھی آپ اچانک سے دکھی ہو جائیں گے کبھی آپ پرود کرنے لگے کبھی آپ پریم کرنے لگے آپ کو سمجھ نہ لوگوں کو بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے لوگ آپ سے کٹنے لگے آپ سے دور ہونے لگے تو یہ سب سمسیائیں جو ہے یہ شروعات میں بہت ہلکی دکھائی دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی سے زیادہ بڑھنے لگتی ہیں تو پھر ان پر نیانترن کر پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ان کے وناشکاری پربھاو سے بچ پانا بھی لگ بھگ اسمبھ ہوتا ہے کیونکہ پیارے دوستوں یہ کالی تیری آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں کالی تانترک کریائیں کہا جاتا ہے اور ان کی کاٹ بہت مشکل ہوتی ہے شروعات میں تو آپ ان کی کاٹ کر سکتے ہیں لیکن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے یہ سمسیا نکارات مکتہ آپ کو حد سے زیادہ گھر لے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ان سنکیتوں کو ملائی آپ کے جیون میں یدی ان میں سے کچھ سنکیت بھی دکھائی دیتے ہیں تو آپ ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کریا کو اپنے جیون میں آزمالے جو بھی سمسیا آپ کے جیون میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ کی کسی بھی پرکار کے بندھن کی یہ بہت بڑی خاٹ ہے اب دھیان سے سنیے کہ بندھن کوئی ایسا نہیں کی 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 گیا ہے آپ کے گھر کا بندھن ہو سکتا ہے آپ بuddھی کا بندھن آپ کی لکشمی کا بندھن آپ کے ویعاپار کام ڈھندھے نوکری ہر ایک چیز کا دی جا سکتی ہے اس سے بندھن کیا جا سکتا ہے یہ تک کی آپ جہاں کھڑے تھے اس جگہ کی مٹی کا پری بندھن کیا جا سکتا ہے جی ہاں پیارے دوستوں اور بندھن اتنی شکتی شالی ہوتے ہیں جی ون کو سماپت کرنے کی شکتی رکھتے ہیں تو انہیں آپ بلکل بھی ہلکے میں نہ لیں اب بات کرتے ہیں ان بندھنوں کو کاٹنے کی کریہ کے بارے میں ان بندھنوں کو مکت کرنے کی کون سی وشیش کریہ ہے ہم کسی بھی تانترک کریہ کو کاٹنے کے لیے کسی ان تانترک کریہ کا پریوک کرنے کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتاتے ہیں یا پیارے دوستوں کیونکہ تانترک کریہ کی کارڈ دوسری تانترک کریہ سے آپ کر تو دیں گے لیکن پھر نکارات مکتہ تو جہاں کی تہاں رہے گی تو ہم آپ کو جو اوپائے بتائیں گے بھی پورن ساتھیوں کو اوپائے ہوں گے پرکار کی نکارات مکتہ بھی نہیں رہے گی آپ خود ہی سمجھ گئے کہ ایک زہر کو کٹنے کے لیے کسی دوسرے شہر کو دینا کوئی اکلم مندی کا کام نہیں ہے پیارے دوستوں ایک جگہ تو چلا جائے گا لیکن دوسرا زہر شریر میں ٹھہر جائے گا تو یہاں پر ویسا ہی کچھ ماملہ ہے یہاں پر آپ دھیان سے سمجھ کہ ہم جس تانترک ریا کو کٹنے کی بات کر رہی ہیں اس کے بدلے میں ہم کوئی انیت تانترک کرنے کے بارے میں نہیں بولا ہم یہاں پر آپ کو ساتھویں کریا کے بارے میں بتا رہی ہیں اب ایک اور خاص بات اس جس انسان کی بدھ کا بندھن پہلے سے ہی کیا جا چکا ہے وہ انسان تو کبھی خود سے کسی بھی کریا کو کرے گا ہی نہیں کسی بھی دھارمک کارے میں اس کی روچی نہیں رہے گی کسی بھی پرکار کی پوجہ پاٹ کریا کلاپ میں وہ کسی بھی پرکار سے بھاگی داری نہیں لے گا تو اب یہ کریا کسی انی ویاکتی کو کرنی ہوگی چاہے وہ اس کا کوئی پریمی ہو کوئی اس کا شب چند تک ہو پریوار جن ہو کوئی بھی ہو کسی بھی پرکار کا رشتے ناتی دار ہو وہ اس کریا کو کرے گا سب کیا کار کرنا ہے اس نیمبو میں آپ کو ساتھ لوں گے لگانی ہے یہ پیارے دوستوں لاؤنگ سابت ہونی چاہیے پھول والی ہونی چاہیے بینہ پھول والی لاؤنگ نہیں اس کریا سے کسی بھی پرکار کا بندھن ہو وہ ترنت کمزور پڑ جائے گا کٹے گا نہیں کمزور پڑ جائے گا ایک ہی بار میں پھر ایک کریا ہوگی جس سے وہ بندھن دھیرے دھیرے کٹے یہ جو کریا ہے اسے دھیان سے سمجھے نیمبو آپ کو ایک لینا ہے اور اس نیمبو میں آپ کو سات لوگوں کے لگانی ہے اور راتری کو گیا رہا سے بارہن کے بیچ اس انسان کے سر کے اوپر سے الٹا اتار نہ ہے نہ دوست الٹا پھریں گے سات بار پھریں گے سات بار اسے الٹا پھرنے کے بعد اس نیمبو کو آگ کو کسی بھی تیراہ پر ہوں پیارے دوستوں دھیان سے سننا کسی بھی تیراہ ہی پر چھوڑ کر چلے آنا بس آپ کو اتنا کر نیمبو مڑ کر پیچھے نہیں دیکھ نا ہے واپس جانا نہیں ہے دیکھ نا نہیں ہے سیدھے اپنے گھر آ جانا ہے اور اپنی ہاتھ پیر موہ دھو کر چپ چاپ آ کر سو جانا ہے اب جس ویکتی کا بندھن ہوا ہے وہ ویکتی آرام کر رہا ہوگا سو رہا ہوگا اسے کچھ پتا بھی نہیں چلے گا لیکن اگلے ہی دیش سے اس کے سو بھاو میں آپ پریورتن محسوس کریں گے کیونکہ بندھن کمزور ہو چکا ہے یہ پیارے دوستوں اب شروعات ہوگی گیارہ دن کی کریا کی جس سے یہ بندھن پورن روپ سے کٹ جائے گا سم آپ ہو جائے گا تو آپ کو کرنی پڑے گی بینہ محنت کے کسی بھی پرکار کے پرنیام پرابط نہیں ہوگے تو اب کیا ہے کرپیا اسے دھیان سے سنیے آپ کو ہنمان جی کی شرن میں جانا ہوگا آپ کو راتری کے سمیے ایک سرسوں کے تیل کا دیپک جلانا ہے اور راتری سے ہمارا یہ مطلب ہے 9 12 بجے کے آس پاس 9 12 بجے کے آس پاس آپ اپنے گھر میں ہی کریں گے یہ کریہ دھیان سے سننا آپ تو اب راتری کو 9 تیل کا دیپک جلانا ہے یا پیارے دوستوں اور ہنمان 40 کا پارت کرنا یا پھر ایک چھوٹے سے تانبے کے پاتر میں تھوڑا سا جل رکھیں گے یہ پیارے دوستوں تھوڑا سا جل اور ہر بار جب راہت کیول انہی کی پوجا پات سے ملتی ہے باقی سب سے بھی ملتی ہے لیکن ان سے کافی دیر میں سب دھیان سے سنیے آپ کرنا کیا ہے اب اس جل کو سنبھال کر رکھنا ہے جس ویکتی کی بuddھی کا بندھن ہو چکا ہے جو ویکتی کسی انی ویکتی کے کابو میں ہے ینترن میں ہے آپ کو یہ جل اسے کسی بھی بہانے سے پلا دینا ہے گیارہ دنوں تک یہ کریہ لگاتار چلے گی دوست اور کسی بھی منگلوار کے دن سے یہ گڑریا شروع ہو جائے گی گیارہ دنوں تک لگاتار یہ کریہ چلے گی اور آپ دیکھیں گے کہ دن پرتی دن اس انسان کا سو بھاو سادھارن ہوتا جائے گا ویقتی سکاراتمک ہو جائے گا اور پھر اس ویقتی کو آپ پریرط کریں اس ویقتی کو آپ مندر لے جانے کی کوشش کریں حنمان جی کی پوجا پاٹ کروانے کی کوشش کریں دھیرے بھائی انسان پہلے تو نہیں مانے گا لیکن بعد دھیرے دھیرے انسان اندر بھی جائے گا حنمان جی کی پوجا پاٹ بھی کرے چالیس بھی کرے اور دھیرے سارے بندھنوں سے مکت ہو جائے گا اب جیسا کی جوتش کاری کرم سمار پتی کی اور ہم بول رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ کون سی مہیلہ ہے جس نے آپ کے اوپر یہ تانترک کریا کی ہے تانترک کریا کی پہچان اس کی کارڈ اس کی کریا سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس جوتش کاری کرم میں بھرپور گیان دے دیا ہے آپ اسے اپیوگ کریں بدلاؤ سویم محسوس کریں دوست اور اس عورت کی راش ورش چک ہے اور اس کے نام کا پہلا اکشر جا ہے آپ بس اسے دھیان سے سمجھ بجرنگ بلی اوش لکھیں مات بھدر کالی اور پون پتر ہنمان آپ کے جیون میں پورن روپ سے کریں گے آشیر واد دے کر آپ کا جیون بدل جائے گا تب تک کے لیے دھنی